سورة البقرہ کے 32 رکو کا آغاز ہے 32 دوسرے پارے کا سولما رکو ہے اور سورة بقرہ کی آیت نمبر 243 ہے اشارت فرمایا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ خزاروں تھے موت کے ڈر سے نکلے فقال لہم اللہ موتو تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ ثم آحیاہم پھر انہیں اللہ نے زندہ فرما دیا ان اللہ لذو فضل علن ناس بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے ولیکن اکثر الناس لا يشکرون مگر اکثر لوگ ناشکر ہیں تفسیر خزار اور علفان میں ہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے بلاد میں شہروں میں تعون ہوا تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ بھاگے اور جنگل میں جا پڑے بحکم الہی سب وہیں مر گئے کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا اور وہ مدتو زندہ رہے اس واقع سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر جان نہیں بچا سکتا تو بھاگنا بیکار ہے جو موت مقدر ہے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ ضرور پہنچے گی بندے کو چاہیے کہ رضاِ الہی پر راضی رہے اللہ کی رضا پر راضی رہے مجاہدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جہاد سے بیٹھ رہنا موت کو دفع نہیں کر سکتا کہ اگر وہ جہاد میں نہیں جائیں گے اور گھر بیٹھے رہیں گے تو یہ عمل موت کو دور نہیں کر سکتا آگر شاہد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو اللہ کی رہ میں اور موت سے نہ بھاگو جیسا بنی اسرائیل بھاگے تھے کیونکہ موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں موت سے بھاگنا کام نہیں آتا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِعُنْ عَلِيمُ اور جان لو کہ اللہ سنتا جانتا ہے مَنْزَ الَّذِي يُقْرِدُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَدْعَافًا كَسِيغًا ہے کوئی جو اللہ کو کرز حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گناہ بڑھا دے وَاللَّهُ يَقْبِدُ وَيَبْسُتُو اور اللہ تنگی کرتا ہے اور کشائش کرتا ہے اللہ روزی میں کمی کرتا ہے اور روزی میں اضافہ فرماتا ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا ہے پلٹ کر اسی کے حضور حاضر ہونا ہے اس آیتِ قریمہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کرز سے تعبیر فرمایا گیا یہ کمال لطف و کرم ہے بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے مگر کرز سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشی کرنا منصور ہے اس میں یہ درست دیا جا رہا ہے کہ جس طرح کرز دینے والا اتمنان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے ایسے ہی راہِ خدا میں خرچ کرنے والے کو اتمنان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کی جزا یقیناً پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا کتنا پیارا انداز ہے اس آیتِ قریمہ میں اس کے باوجود اگر ہم خرچ نہ کریں پھر اور کریں ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہمیں یہ صحت تندرسی آفیت اللہ نے دی مال اس نے دیا اسی کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا ہے دینے والا وہی ہے اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ قبول فرماتا ہے اور پھر اس دینے کو قرضِ حسن فرماتا ہے کتنا پیارا انداز ہے کہ جس طرح ہم کسی کو قرض نے تو ہم یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ میں نے آپ کو اتنے پیسے دی ہیں مجھے واپس چاہیے اور ہم واپسی کا حق رکھتے ہیں تو کتنا پیارا انداز ہے کہے لوگوں تم نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا یہ مال تمہارا ہی ہے اللہ تمہیں واپس اتا فرمائے گا دنیا میں کئی گناہ بڑھا کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں بے حساب اتا فرمائے گا یہاں یہ فرمائے گا فَيُدَاعِفَهُ لَهُ اَدْعَافًا كَسِيرًا تو اللہ اس کے لئے بہت گناہ بڑھا دے گا جب کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے کسی قسم کا اسے نقصان نہیں ہے ایک روپیہ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں دس اتا فرمائے گا اور یہ کم از کم ہے بہت سے لوگوں کے لئے اس سے زیادہ بڑھایا جاتا ہے اور سات سو تک ذکر فرمایا گیا کہ ایک کے بدلے سات سو اتا فرمائے گا اور یہ بھی فرمایا گیا یہ سات سو بھی حد نہیں ہے اللہ جس کے لئے چاہے گا اسے اس سے زیادہ اتا فرمائے گا اور آخرت میں تو وہ بے حساب اتا فرمائے گا اللہ جس کے لئے چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہے وسط دیتا ہے تنگی کرنا فراخی کرنا اس کی قبضے میں ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ جو اس کی راہ میں خرج کرے گا اللہ اسے وسط اتا فرمائے گا مسلم شریف کتاب البری والسلہ باب فضل عیادت المریدی حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامت بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا یابن آدم مرتب اے آدمی میں بیمار ہوا فلم تعدنی تو نے میری عیادت نہیں کی وہ بندہ حیران ہو جائے گا وہ کہے گا مالک و مولا تو تو مالک ہے تو تو خدا ہے تو تو کبھی بیمار ہو ہی نہیں سکتا قولا یا رب کیف اعودوکا و انت رب العالمین وہ کہے گا میرے رب میں کیسے تیری عیادت کرتا تو تو رب العالمین ہے قالا اللہ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلان مرد فلم تعدہ کیا تو جانتے نہیں ہیں کہ میرا فلا بندہ بیمار ہوا تو نے اس کی عیادت نہیں کی اما علمت انک لو اتہو لوجدتنی عندہ کیا تو جانتے نہیں ہیں اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا یا ابن آدم استطعمتوکا فلم تطعمنی اے ابن آدم میں نے اسے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا وہ بندہ حیران ہو جائے گا وہ کہے گا مالک تو تو رب ہے تو تو کھانا کھانے سے پاک ہے قالا یا ربی وہ کہے گا اے میرے رب و کیف اتعیموکا میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا و انت رب العالمین اور تو تو رب العالمین ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما علمتا انہو استطعمکا عبدی فلانون کیا تو نے یہ بات نہ جانے کہ جب فلان میرے بندے نے تو اس سے کھانا منگا فلم تتعمو تو تو نے اسے کھانا نہ دیا اسے کھانا نہ کھلایا اما علمتا انہکا له اتعمتہو کیا تو نے یہ بات نہ جانے کہ اگر تو اسے کھانا دیتا کھانا کھلاتا لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِ ضرور تو اسے میرے پاس پاتا یعنی میں تجھے اس کا عجر دیتا یا ابن آدم استسقیتوکا اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی طلب کیا فَلَمْ تَسْقِنِی تو نے مجھے پانی نہیں پلایا قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ اَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَلَمِينَ وہ کہے گا اے میرے رب میں تجھے کیسے پانی پلاتا تو تو رب العالمین ہے تو تو پیاس سے اور پانی پینے سے پاک ہے قَالَ استسقاق عبدی فلانون تجھ سے میرے فلان بننے نے پانی طلب کیا فَلَمْ تَسْقِهِ تو نے اسے پانی نہیں پلایا اَمَا اِنَّكَ لَوْ سَقِيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا عجر میرے پاس پاتا ہے حدیث پاک سے کتنی کرم نوازی ظاہر ہوئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا غریبوں کو پانی پلانا کھانا کھلانا کسی مریض کی عادت کرنا کتنا عبائی سے عجل السواب ہے جب یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دے جامعہ البیان جو امام تبری کی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہے تفسیرِ در منصور میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرضِ حسن دے تو حضرتِ ابو دِحْ دَاح نے کہا کہ اللہ تعالی ہم سے کیا قرض چاہ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہا اے ابو دِحْدَا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا باغ اپنے رب کو قرض دے چکا ہوں وہ باغ ایسا ہے کہ اس میں خجور کے چھے سو درخت ہے پھر وہ چلتے ہوئے اپنے باغ میں آئے اور اپنی زوجہ کو انہوں نے آواز دی ان کی زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں تھی اور کہا اے دِحْدَا کی ماں زوجہ نے کہا جی کیا بات ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس باغ سے نکل آئیں باہر میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس کو قرض کے طور پر دے چکا ہوں زوجہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ نے بہت اچھا کیا اور وہ بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو دِحْدَا کے لئے خجور کے کتنے ہی پھلدار بڑے بڑے درخت ہیں یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کتنے ہی درخت خجور کے پھلدار لگائے ہیں اس آیتِ کریمہ میں کتنا پیارا درس ہے کہ صحابہ گرام علیہ وآلہ وسلم جب قرآن سنتے تو کس طرح عمل کرتے اور جب قرضِ حسن کی بات آئی تو کس طرح وہ آگے بڑے اور کس طرح انہوں نے اپنا وہ خجور کا باگ جو چھے سو درختوں پر مشتمل تھا اللہ کی راہ میں دی دیا اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسی طرح جذبات عطا فرمائے آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک افسوسناک پہلو ہے کہ ہمارے معاشرے میں گناہ کیے جاتے ہیں اور اپنا مال گناہوں میں صرف کیا جاتا ہے شادی کے موقع پر میوزیکل پرگرام میں کروڑ روپے یا لاکھو روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں لوگ فضولیات میں پیسے برباد کرتے ہیں اللہ کرے مسلمانوں کا ذہن بن جائے کہ ہم اپنی زندگی سادہ بسر کریں اور جو زائد مال ہے وہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں غریبوں کی مدد کریں دین کے کاموں میں خرچ کریں آگے اشارت فرمایا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا اِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ اللَّهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لئے کھڑا کر دو ایک باتشاہ کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اس آیتِ کریمہ کے مطالق صدرالعفادل علی رحمہ لکھتے ہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور انہوں نے اہدِ الٰہی کو فراموش کیا یعنی جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے فراموش کر دیا بد پرستی میں مبتلا ہوئے سرکشی اور بدعفالی انتہا کو پہنچی تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی کافر مسلط ہو گئے انہیں غلبہ مل گیا جب اسلام کے ماننے والے اسلام سے روگردانی کریں اور دوری اختیار کریں تو پھر کافر مسلط ہو جاتے ہیں تو ان پر قوم جالوت مسلط ہوئی جس کو عمالکہ کہتے ہیں کیونکہ جالوت عملیق بن عاد کی اولاد سے ایک نیاہیت جابر بادشاہ تھا اس کی قوم کے لوگ مصر و فلسطین کے درمیان باہرے روم کے ساحل پر رہتے تھے انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے آدمی گرفتار کیے ترہ ترہ کی سختیاں کی اس زمانے میں کوئی نبی قوم بنی اسرائیل میں موجود نہ تھے خاندان نبوت سے صرف ایک خاتون باقی رہی تھی جو حاملہ تھی ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ان کا نام اوش مویل رکھا جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں علم توریت حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک ایسے عالم کے سپرد کیا گیا جن کی عمر بڑی تھی وہ آپ کے ساتھ کمال شفقت کرتے اور آپ کو فرسن کہتے جب آپ سن بلوک کو پہنچے ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی عالم کی آواز میں یا اوش مویل کہہ کر پکارا آپ عالم کے پاس گئے اور کہا کہ آپ نے مجھے پکارا ہے عالم نے یہ سوچا کہ اگر میں انکار کروں گا تو آپ شاید در جائیں گے یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ سو جاؤ پھر دوبارہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا حضرت اوش مویل علیہ السلام عالم کے پاس گئے عالم نے کہا کہ اے بیٹا اب اگر میں تمہیں پھر پکاروں تو تم جواب نہ دینا تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا آپ اپنے قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب کے احکام پہنچائیے جب آپ قوم کی طرف تشریف لائے انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی بن گئے بڑی حیرت کی بات ہے اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لئے ایک بادشاہ قائم کیجئے جس کے ساتھ مل کا ہم جہاد کریں تو اس موقع پر آپ نے فرمایا قولا حَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اللَّا تُقَاتِلُوْا فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تمہارے لئے بادشاہ مقرر ہوگا امیرِ لشکر مقرر ہوگا تم پر جہاد فرض ہوگا پھر تم جہاد نہیں کروگے قَالُوْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَأَبْنَائِنَا وہ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے کہ قوم جالود نے ہماری قوم کے لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا ان کی اولاد کو قتل و غارت کیا چار سو چالیس شاہی خاندان کے نوجوانوں کو گرفتار کیا جب حالت یہاں تک پہنچ چکی تو اب ہمیں کونسی چیز جہاد سے رکنے والی ہے تب اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ان کے لئے ایک بادشاہ مقرر کیا اور جہاد فرض کیا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تمام کے تمام مو پھیر گئے مگر ان میں سے جو تھوڑے تھے وہ جہاد پر قائم رہے جن کی تعداد اہلِ بدر کی تعداد کے برابر تھی یعنی تین سو تیرہ مخارش شریف کتاب المغازی باب عدت اصحاب بدر حدیث نمبر 3957 حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حد سنی اصحاب محمد ممن شہید بدر انہم کانو عدت اصحاب طالوت الَّذِينَ جَازُوا مَاعَهُ النَّهْرَ بِدْعْتَ عَشَرَ وَسَلَاسَ مِئَةٍ حضرت براء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ صحابہ جو بدر میں حاضر ہوئے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی جو تعداد تھی وہ اصحابِ طالوت کی تعداد کے برابر تھے حضرتِ طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ نہر کے پار ہوئے ان کی تعداد تین سو دس اور کچھ تھی یعنی تین سو تیرہ تھی تو حضرتِ براء کہتے ہیں کہ صحابہِ کرام اس طرح کا ذکر فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ بدر میں جو شریک ہوئے وہ بھی تین سو تیرہ تھے اور جو حضرتِ طالوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے اور جنہوں نے جہاد کیا وہ بھی تین سو تیرہ تھے قَالَ الْبَرَىٰ وَاللَّهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهْرَ إِلَّا مُؤْمِنِ اللہ کی قسم نہر کے پار جہاد کرنے کے لئے وہی گئے تھے جو مؤمن تھے اس طرح کی روایت بھی ہے کہ بدر کے مقبل صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ آگ ہماری وہی تعداد ہے کہ جو تعداد قدرتِ طالوت کے ساتھ جہاد کرنے والوں کے ساتھ تھی جس طرح اللہ نے انہیں فتح دی اللہ ہمیں بھی فتح عطا فرمائے گا اور ایسا ہی ہوا اللہ تعالیٰ نے اہلِ بدر کو فتح عطا فرمائی اور مسلمان اس میں کامیاب ہوئے اگر اشارت فرمائے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے تعلوت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹے بنیامین کی اولاد سے تھے آپ کا نام تعلوت اس لئے رکھا گیا کہ آپ کی قامت یعنی آپ کا قد بہت زیادہ طویل تھا حضرت عشمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا تھا اور بتایا گیا تھا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصے کے برابر ہوگا آپ نے اس عصے سے تعلوت کا قد ناب کر فرمایا کہ میں تم کو بحکمِ الٰہی بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے قالوا وہ بولے اَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَاحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں وَلَمْ يُؤْتَسَعْتَ مِنَ الْمَالِ اور اسے مال میں بھی وسط نہیں دی گئی بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی حضرت عشمویل علیہ السلام سے کہا کہ لبوت کا قائدہ تو یہ ہے کہ حضرت یعقب علیہ السلام کے بیٹے لاوہ کی اولاد میں چلی آتی ہے اب تک جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں وہ سب حضرت یعقب علیہ السلام کی بیٹے لاوہ کی اولاد میں سے تھے اور سلطنت کا قائدہ یہ ہے کہ حضرت یعقب علیہ السلام کی بیٹے یہودہ کی نسل میں جو ہوتے ہیں وہی بادشاہ بنتے ہیں اور تعلود ان دونوں خاندانوں سے نہیں ہے تو وہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا انہوں نے اعتراض یہ کیا کہ وہ غریب شخص ہے بادشاہ کو تو مالدار ہونا چاہیے صاحبِ مال ہونا چاہیے قولا نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ استوفاہو علیکم اسے اللہ نے تم پر چن لیا یعنی سلطنت کوئی ورثہ نہیں کہ کسی نسل و خاندان کے ساتھ خاص ہو یہ محض اللہ رب العالمین کا فضل ہے حضرت علامہ صدرالعفادل نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ تفسیرِ خزان و عرفان میں اس بات کو لکھ کر فرماتے ہیں اس میں شیعہ کا رد ہے جن کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت وراست ہے یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت کے حق دار صرف حضرت علی ہیں پھر اس کے بعد امام حسن امام حسین اور پھر ان کی اولاد اس کے علاوہ کوئی نہ بادشاہ ہو سکتا ہے نہ کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے تو صدرالعفادل ان کا رد فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ تو صرف محض فضلِ الہی ہے سلطنت کو ایسا ورثہ نہیں کہ کسی نسل یا خاندان کے ساتھ خاص ہو پہلے تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو چن لیا اور آگے فرمائے وَزَادَهُ بَسْتَوْتَنْ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اسے علم اور جسم میں کشاتگی زادہ دی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلوت کو توانہ جسم عطا فرمایا اور اسے سب سے زیادہ علم اتا فرمایا بادشاہ بننے کے لیے اور بننے کے بعد لشکر کی قیادت کرنے اور دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تو چیزیں چاہیے جسم توانہ چاہیے اور اس جسم میں جو دل ہے وہ مضبوط ہو اور دوسری چیز علم ہو اور وہ جانتا ہو کہ ملک پر حکومت کیسے ہوگی دشمن کا مقابلہ کیسے ہوگا جہاں تک مال کا تعلق ہے تو مال تو جب ملک پر حکومت ہوگی تو مال تو اسے ملی جائے گا اور ملک چلانے کے لیے جو مال کی ضرورت ہے وہ تو ملک کے خزانے سے پوری ہو جائے گیا اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ اس نسل سے نہیں ہے تو فرما دیا گیا کہ نسل سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے جسے چاہے غنی کر دے اور مال کی وسط عطا فرمائے اس کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت عشمویل سے عرص کیا کہ اگر اللہ تعالی نے انہیں سلطنت کے لیے مقرر فرمایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا وہ والا تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے وَبَقِيَّتُمْ مِمَّا تَرَكْ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز حارون کے ترقے کی یعنی اس میں تبررکات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حارون علیہ السلام کے تحملوہ الملائکہ اسے فرشتے اٹھاتے لائیں گے صدوالعفادل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزار الفان میں لکھتے ہیں یہ تابوت شمشات کی لکڑی کا ذر اندود صندوق تھا یعنی سونے سے مرسا تھا جس کا طول لمبائی تین ہاتھ اور چوڑائی دو ہاتھ تھی اس کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں تھیں ان کے مساکن اور مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت نماز قیام میں ہے اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ اکرام ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا اور یہ صندوق وراستاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی رکھتے تھے چنانچہ اس تابوت میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آپ کے کپڑے آپ کی نالین شریفین اور حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ ان کا عصا اور جو بنی اسرائیل پر من نازل ہوا تھا اس میں سے تھوڑا سا من تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی اور اس صندوق کے وسیرے سے دعائیں مانگی جاتی تھی آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں میرا سطن منتقل ہوتا رہا جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھتے دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے جب بنی اسرائیل کے حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے ناپاک مقامات میں رکھا اس کی بے حرمتی کی اور ان غستاخیوں کی وجہ سے وہ ترہ ترہ کی بیماریوں اور مسیبتوں میں مبتلا ہوئے قوم عمالقہ کی پانچ بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین ان کی بربادی کا باعث ہے تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے حضرت تعلوت کے سامنے لائے اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے تعلوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا بنی اسرائیل یہ دیکھ کر تعلوت کی بادشاہی کا اقرار کرنے لگے اور جہاد کے لیے بے درنگ وہ آمادہ ہو گئے کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تعلوت نے بنی اسرائیل میں سے ستر ہزار جوان منتخب کیے جن میں حضرت دعود علیہ السلام بھی تھے اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے ان کی برکت سے دعائیں خبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ ہے اور بروادی کا سبب ہے یہاں پر ایک ضروری مسئلہ سمات فرما لیں کہ تصویر بنانے کی جو ممانعت ہے وہ اس لیے ہے کہ تصویر بنانے والا اللہ کی تخلیق کی نکل کرتا ہے اور اس تابوت میں جو تصویریں تھیں وہ انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں تھیں لہٰذا اس میں کسی قسم کی الجن نہیں ہونی چاہیے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو